اور مولانا عبدالخبیر کے اعلان کے بعد ایک اور دن مل گیا سوئیوں والے دن کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں ملگھر میں خواتین کی مارکٹوں کے نون سٹاپ چکر جاری ہیں ہمارے نمائدگان مختلف شہروں میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم رکھ کر لیتے ہیں کراچی کا جو کہ مریم حسم ہمیں اپڈیٹ کریں گی کراچی کی مشہور مارکٹ ہے کریمہ باد مارکٹ اس کے علاوہ لاہور کی مشہور مارکٹ ہے لیبرٹی مارکٹ یہاں پر خورم ملک موجود ہیں ساس اب پشاور کا بھی رکھ کریں گے اور پشاور میں کونسی مارکٹ میں نواب شہر موجود ہیں ان سے بھی مزید تفصیلات لے لیتے ہیں ابھی چلتے ہیں کراچی اور مریم حسم سے جانتے ہیں کہ مریم اس وقت کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہی ہیں مریم بتائیے گا ایسا لگ رہا ہے کہ کریمہ باد کی اس مارکٹ میں تمام چیزیں جو ہیں وہ مفت مل رہی ہیں خواتین کا اتنا زیادہ رش ہے یہاں پر تمام خواتین اپنی ایت کی تیاریوں کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس وقت موجود ہیں ہم ایک جویلری شاپ پر موجود ہیں اور یہاں پر نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو موجود ہے اور وہ بھی جو ہیں یہاں پر شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں جویلری جو ہے میچنگ کی وہ لی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میچنگ کی آج جو ہے وہ چونیاں لی جا رہی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مہندی لگنے کا سلسلہ بھی جو ہے یہاں پر مارکیٹ میں جاری ہے کافی زیادہ رش ہے بارہ بچ چکے ہیں لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ بارہ بچ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شام کا سما ہے لیکن اس وقت جو ہے کافی زیادہ لوگ اس وقت موجود ہیں اور کچھ شاپس نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی جو ہیں آفر کیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر بہت زیادہ رش بھی دکھائی دے رہا ہے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں 50% کہیں 30% ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں تو خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں اگر کیمران سالت کمال مناظر دکھائیں تو یہاں پہ ہم بینگلز کی اگر آپ کو دکھائیں ایک بڑی ویرائیٹی موجود ہے اور بہت صورت ویرائیٹی کی جو ہے یہاں پہ چونیاں مل رہی ہیں خواتین موجود ہیں اپنے ساتھ اپنے بھائی اپنے ہجبنٹس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور آ کر جو ہے یہاں سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں اس کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ اسٹالز ہیں جہاں پر بچوں کی چیزیں بھی جو ہے مل رہی ہیں بچوں کے چشمیں گھڑیاں اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیبی بیگز بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں تو بہت بہت لوگ جو ہے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور لوگ اور خواتین اسپیشلی پریفر کرتی ہیں کہ وہ چاند رات کو یا اس سے ایک دن پہلے آ کر مارکیٹس میں فائنل ٹچ دیں اپنی شاپنگ کو اور تاکہ انجوائے کیا جا سکے چاند رات کو بھی اور اس کے ساتھ جو ہے شاپنگ کو بھی ٹھیک ہے مریم ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں کراچی کی کریمہ آباد مارکٹ میں وہ موجود ہے اور جس طرح مریم بتا رہی ہیں کہ خاصا رش ہے وہاں پر بڑی تعداد میں نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی وہاں پر موجود ہیں جو خواتین کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو ہیلپ کر رہے ہیں شاپنگ میں کیونکہ چھوڑے چھوڑے بچے بھی انہوں نے ساتھ اٹھائی ہوئے ہوتے ہیں لاہور کی لیبرٹی مارکٹ بھی چلیں گے ابھی نواب شیر سے جان لیتے ہیں کہ پشاور میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کیسی گہمہ گہمی ہے مارکٹ میں نواب شیر بتائیے گا جی بالکل پشاور میں چھوٹی عید کے لیے بڑی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جو شہری ہے انہوں نے مختلف سلون کا رخ کر دیا ہے جہاں پر شہری جو ہے وہ مرد خاص کر مرد حضرات وہ بن سور رہے ہیں اور مردوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس طرح خواتین چھوٹی عید کے لیے بڑی تیاریہ کرتی ہے تو اسی طرح مرد حضرات اور خاص کر جو لڑکے وہ بھی بن سور رہے ہیں اور مختلف سلون میں جو ہے وہ اس وقت کافی رش لگا ہوا ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بال بنوا رہا ہے تو کوئی فیرہ ہے کوئی داڑی بنوا رہا ہے اور کوئی جو ہے فیس واش کر رہے ہیں شہریوں سے بات کرتے ہیں جی بتائیے مردوں جی بتائیے بتائیے کہ خواتین بھی سچ سور رہی ہیں آپ لوگ بھی سچ سور رہے ہیں عید کے لیے کیا کہیں گے؟ جی ہم سب تیاری کر رہے ہیں عید کی عید آنے والی ہے جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم عید کی تیاری میں مشغول ہیں سارے لوگ سب نوجوان چاہتے کہ ہم اپنی عید کے لیے سب عید میں اچھے لگے اور عید میں پیارے لگے تو ہیئر کٹ ہیئر فوکس کے لیے سب لوگ آئے ہوئے ہم بھی آئے ہوئے ہم اس بائی جان سے ہر طرح عید میں روزانہ آتے اور عید میں فیس ماس کرواتے اور بہت مزے کے فیس ماس کرواتے ہیں یہ لوگ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھی عید کیلئے بڑی تیاریاں کر رہے ہیں اور سج در رہے ہیں جبکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ دیگر شہریوں کی طرح وہ بھی عید پر جو ہے وہ خوبصورت اور دوسروں سے منفرد نظر آنے کیلئے انہوں نے سلیون کا رخ کیا ہوا ہے اور کوئی فشل کروارے تو کوئی بال بنوارے کوئی داڑی بنوارے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چاند رات تک جاری رہے گا جی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ پشاور میں لڑکے بھی اس وقت تیاریوں میں مصروف ہیں پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نواب شیر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا لوگ رخ کرتے ہیں اب لاہور کا جہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہیں خورم ملک خورم بتائیے گا اس وقت لیبرٹی مارکٹ کے کیا مناظر ہیں ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی منظر کشی کیجئے گا آج ہے بلکل کامران ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہر لاہور میں بھی جو خواتین بچے پوری فیملیز جو ہیں وہ خریداری کرنے کے لیے باہر جو ہیں مختلف بزاروں کا رکھ کر رہے ہیں جس بزار میں ہم موجود ہیں لاہور کا مشہور اور بڑا بزار ہے اس وقت بھی خواتین کی بڑی طرح یہاں پر خریداری کر رہی ہے کیونکہ یقینا خواتین کی تیاری جو ہے وہ عید کے دن تک بھی جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے اور اب ابھی ہماری کچھ دیر قبل یہاں پر خواتین سے بات ہو رہی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی بھی ہماری میچنگ چوڑیاں جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے کسی کی شکایت یہ تھی کہ ہمیں میچنگ جو ہے وہ جوتا نہیں مل رہا لیکن خواتین یہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت بھی خریداری کر رہی ہے خواتین کے ساتھ ساتھ فیملیز جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہیں مرد حضرات جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں بچے نننے بچے اپنی بسند کی جو ہے وہ چیزیں لیتے دکھائی دے رہے ہیں جوڑیاں لے رہے ہیں جوڑے لے رہے ہیں اس کے اس کے ساتھ ساتھ جولری میچنگ جو ہے اس اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس طرح لاہور کی جو چھوٹی بڑی مارکٹس ہیں وہاں پر زیادہ تر رشت جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن تمام شہری جو ہے وہ شکایت بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ مہنگائی ہے مہنگائی کا تفاہن ہے تو تمام شہری جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے جس کی وجہ تین جوڑے جو ہے وہ عید کے لیتے تھے لیکن اب مہنگائی کی وجہ سے ایک جوڑا جو ہے وہ لینے میں مجبور ہو چکے ہیں لیکن اس وقت بھی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری کر رہی ہے اور جس طرح یہ مرائل سے یہاں سے جیسی گزریں گے اس کے بعد یقیناً خواتین نے مہندی جو ہے وہ لگوانی ہے اس کے بعد بیوٹی پالرس کا ٹھیک ہے میں ہنگائی تو ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں کیونکہ عید ہے ظاہر ہے عید تو منانی ہے ہیدراباد چلتے ہیں اور عرفان ارائی سے جانتے ہیں کہ ہیدراباد کے بازار میں کس قسم کا رش وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں خواتین موجود ہیں اور لوگ کیا شاپنگ کر رہے ہیں بتائیے گا جی بلکل ہیدراباد میں اس وقت گہما گہمی ہے بازاروں میں اور خریدار جو ہیں وہ بھاوتاو کر رہے ہیں اور اپنے عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں اس وقت ہم موجود ہیں لطیفہ باد کے بازار میں اگر عمران آپ کو دکھائیں تو بڑی تعداد میں بچے اور دیگر جو مرد حضرات ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں سٹالز ہیں مختلف قسم کے سٹالز ہیں جولری کے سٹالز ہیں اور جو خریدار ہے وہ فیلحال صرف چیزیں دیکھ رہا ہے اور اکثر کئی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک سٹال پر ہم آتے ہیں بچے نے سٹال لگایا بیٹا آپ نے کیا تیاری کی ہے عید کی اور آپ نے سٹال لگایا کتنی ہے اس وقت آپ کی جو فروخت ہوئی ہے حویزہ صبح سے گیارہ سو ہوئی ہے اور ابھی جاتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے جائیں گے آپ نے عید کی تیاری نہیں کی ابھی نہیں کی اب بہنوں کی کرائیں اس کے بعد ہم کریں گے اچھا آپ نے یہ گفت کو سنی کہ بہنوں کی خریداری پہلے ہوگی اور پھر دیگر ہوگی سٹال پر اور بھی لوگ ہیں آپ بتائے گا عید کی کیا تیاری کیا آپ نے کپڑے ریکلر شوز وغیرہ بچوں کے اب بچوں اور بیوی کے چکر میں ہی لگے ہیں ہم کیا کریں گے آپ نے کیا تیاری کی ہے تیاری اب یہاں سے جانے کے بات کریں گے ابھی سکتہ فرصتی نہیں ہے حالت کی آپ کو 50% تو تھی لوگ کہتے ہیں ایٹریک ہوگی کہ دو دوہ پہلے ہو چکا ہے جلد یہ امرجنسی میں اور اس بار بھی ایسی ہوگا قیمتیں کیا ہیں قیمتیں نورمل ہی ہیں جی آپ نے گفت کو سنی اس وقت جو خریدار ہیں یا جو دکاندار ہیں وہ مطمئن ہے کہ ان کی جو فروخت ہے سابان کی وہ بھی ہو رہی ہے اور جو خریدار ہے وہ بھی بازار میں موجود ہے سیکیورٹی کے انتظامات بھی پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں کیمپس لگائے گئے ہیں اور وقتاً فا وقتاً جو چیکنگ ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم جو شہریوں کو ایک شکایت ہے بازاروں میں وہ ہے پارکنگ کی شکایت کہ پارکنگ کا عملہ جو ہے وہ شہریوں کو تنگ کر رہا ہے جھگڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پوچھا رہا ہے جس پر زلہ انتظامیہ بھی ہمیں خاموش نظر آتی ہے اور حوام بھی پریشان نظر آتی ہے تو بازاروں میں مکمل گہمہ گہمی ہے اور شہری جو ہیں وہ خریداری میں مصروف ہیں تاہم آج چاند رات کی توقع ہے ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آگا شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آگا شرام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے آگا شرام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکا شرام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے